ادھاکاراں مومنہ اقبال کا کہنا ہے کہ شو بیس انڈسٹری میں سینئر ادھاکار اپنے جونئرز کے سلام تک کا جواب نہیں دیتے عید وفا اور خدا اور محبت جیسے کامیاب ڈراموں میں ادھاکاری کرنے والی مومنہ اقبال نے ویب سائٹ کو دیے گئے انٹریو میں شو بیس انڈسٹری سے متعلق انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ اس انڈسٹری میں آنے کے لیے سامنے والوں کی مختلف طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں مومنہ اقبال کا کہنا تھا کہ یہاں مرکزی کردار کی کاسٹ کے لیے آپ کا ٹیلنٹ نہیں بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر فالوورز کی تعداد کتنی ہیں لوگوں میں آپ لوگ کتنے مشہور ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی کو موقع نہیں دیں گے تو لوگ کسی کو کیسے جانیں گے مومنہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ میں انسٹرگرام کم ہی استعمال کرتی ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں صاف انکار کر دیتی ہوں لیکن میرے جتنے فالوورز ہیں وہ میرا کام جانتے ہیں اسی لیے مجھے کبھی پیسے دے کر فالوورز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شو بیس انڈرسٹری میں کسی نئے شخص کو داخل ہونے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بہت سی باتوں پر خموش رہنا پڑتا ہے سب سے زیادہ ضبط پر قابو رکھنا ہوتا ہے کام نہ ملنے کے ڈر سے کچھ غلط ہوتا دیکھ کر بھی خموش رہتے ہیں مشہور ترین ڈراما سیڈیل اہد وفا کی معصومہ نے شکوا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کافی جگہوں پر سینئر نئے آنے والوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں یہاں تک کہ سینئر اپنے جونئیس کو سلام کا جواب تک نہیں دیتے تم لڑکوں کو کیوں لگتا ہے کہ زندگی ایک فلم ہے لڑکی کے دروازے پر جا کے دستک دیں گے اور اسے کہیں گے کہ تم اچھی لگتی ہو لڑکی مسکرائے گی شہنائی بجے گی اور پھر شادی ہوگی موسیقی